اس پرکار کے جو وچار ہے کیا وہ آپ کو پرماتمہ تک لے کر کے جائیں گے کیا پرماتمہ تک آپ پہنچ پاؤ گے کیا یہ راستہ ہے میری مت سنو آپ آپ اپنے حردے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے بیٹھ کر کے کبھی من کے اندر سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہاں بھاگ رہے ہیں کہاں دوڑ رہے ہیں یاترائیں ہمیں کہاں کرنی چاہیے یاترائیں ہو کہاں رہی ہیں ہم کس دشاں میں جا رہے ہیں ہمارا لکسے کیا تھا کیا ادھے سے لے کر کے ہم اس درہ کے اوپر آئے تھے سب کا ایک ہی لکسے تھا پرماتمہ کی پرابتی یہ نہیں کہ ہم پرماتمہ کو پا نہیں سکتے کسی دوسرے درم کے جیو کو اس کا ادھکار نہیں ہے یا ہم ہمارا جیادہ ادھکار ہے سب کا برابر ادھکار ہے اس کے اوپر اس کی نظر میں کوئی بید نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب کے اوپر برابر کرپا برساتا ہے بہت لوگ روگوں سے ہی پریسان رہتے ہیں کہ بس ماتر یہ کشت دور ہو جائے پھر کیا ہے پرماتمہ جیسا رہے گا رہے کچھ ہوگا ہو جائے گا نہیں تو کوئی آو سکتا نہیں بس میرا یہ چھوٹا سا جو درد ہے یہ ٹھیک ہو جائے بہت ڈوکٹروں سے بھی ملے ہم ڈوکٹر آتے بھی ہیں میرے پاس ایک ڈوکٹر نے میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ کسی بھی ایک کنگ کو کھوجنے میں پڑھائی کرتے کرتے دس ورس نکل جاتے ہیں میں نے کہا اتنا سمیں کہا لگاتے ہو کی کوئی داتوں کا ڈوکٹر ہے آپ کے آس پاس پہلے جو داتوں کے ڈوکٹر ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے آپ گئے آپ کا دانت اکھاڑا ہاتھ پہ رکھ دیا دس منٹ کا کام تھا اب ہے کھجاروں پرکار کی ویدیاں تک نکے چل پڑی میں نے کہا وہ تو دس منٹ ہی لگاتا تھا یہ کام کر دیتا تھا تمہیں کیا سوچنا پڑتا ہے انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایک ایک نس کو سیکھنا پڑتا ہے کہاں سے روگ اتپن ہوتا ہے کون سے ہارمون کا کہاں کیا پرباہ ہوتا ہے شریر کے اوپر کون سی نبض ناڑی کا خون کہاں سے دوڑتا ہے پوری کی پوری شریر کی سنرچنائیں سیکھنی پڑتی ہیں وہ ڈوکٹر آپ کا علاج شروع کرتا ہے جب آپ کو کوئی بھی روگ ہوتا ہے ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈوکٹر آپ کو بھگوان نظر آتا ہے کہ بس اب تو ڈوکٹر مل گیا اب تو علاج ہو جائے گا لیکن وہ ڈوکٹر روگ کا ہے سانسوں کا ڈوکٹر نہیں ہے وہ روگ کے علاج کے لیے پریاز کرتا ہے لیکن روگ کا علاج ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا بڑا ڈوکٹر ہے یہ من جو آپ کو ہر سمیں پریشان کرتا رہتا ہے یہ اس ڈوکٹر کا دروازہ ہے جب آپ اس کو کھولوگے اس کو کابو میں کروگے آتما کی طرف بڑھوگے میں بولتا ہوں پرماتما کو آپ یاد کر لینا ٹھیک ہو جاؤ گے آپ لوگ سوچتے ہیں ہر کسی کو ایک ہی بات بول رہے ہیں کیا ماتر رام رام کرنے سے سب روگ کٹ جائیں گے اگر کٹ جائیں گے تو ہم پہلے ہی رام رام کر رہے تھے اب تک کیوں نہیں کٹے بہت سوال پیدا ہوتے ہیں من کے اندر کیونکہ من بڑا چنچل ہوتا ہے کچھ لوگ تو پیچھے سو بھی گئے ہیں انہوں نے اپنا نندر آسن لگا دیا ہے تو جو من ہوتا ہے جب اس کے اندر سے دروازہ کھول کر کے آتما کے نجدیک پہنچو گے تو آپ کو پتا چلے گا میں کس رام کا ذکر کرتا ہوں کس رام کے بارے میں بول رہا ہوں میں اس رام کے بارے میں نہیں بول رہا جس کے آپ چتر دیکھتے ہو جس کی آپ مورتیاں دیکھتے ہو جس کی آپ کلپنائیں کرتے ہو جس کا روپ آپ دھیان میں بنانے کی کوشش کرتے ہو جس کے روپ کو مورتی کو دیکھ کر کے آپ سوچتے ہو یہ جیون مکت ہو جائیں گے میں اس رام کی بات نہیں کر رہا میں اس رام کی بات کر رہا ہوں جو صدا سے تھا سب اوتاروں سے پہلے جو آج بھی ہے آگے بھی رہے گا میں اس رام کی بات کر رہا ہوں جب آپ اس رام کو سمجھو گے ابھی تک تو آپ بس زبتے ہو تو یہ نہیں پتہ ہم کس کو جپ رہے ہیں ہمیں جپنا کیا ہے کچھ لوگ تو گوویند گوپال کر کر کے کر کر کے عمر نکل گئی لیکن سار کو نہیں کھوج پائے میں سن رہا تھا پڑھ رہا تھا تو مجھے تھوڑا آسٹر یہ ہوا کہ یہ کیا بول رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں سیسو پال کو جب سووی گالی دی گئی جب اس کا سری کرشن نے سیسو تارا تھا تو جب سو گالیاں دی گئی کی سو گالیاں دے دے گا سو اپراد ایسے کر دے گا جس سے اس کا ود کر دیا جائے گا تو سووی گالی گوپال بولا تھا انہوں نے کہ تم گوپال ہو یہ بولتے ہی انہوں نے اس کا سیسو تار دیا اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے تو بھجن کر لیا ویچار کیجئے آپ لوگ کہاں کھوئے ہوئے ہیں کہاں کس اور ہمیں یہ کتھا کرنے والے لے گئے ہیں وہ کون سا نام ہے جس سے پرابت ہوتا ہے وہ کون طاقت ہے جو ہمیں پرابت ہوتی ہے کیا یہی وہ کرشن ہے جس سے جیون مکت ہوتا ہے کیا وہی رام ہے کیا وہی ہمارے یہ دس عوطار ہیں کچھ لوگ تو کل کی آئے نہیں ہیں میں سن رہا تھا ایک سے کہ ہم وہاں چلے گئے کل کی کے مندر میں بہت بڑے بھگت ہیں اپنے آپ کو کل کی آتار بولتے ہیں مورتی بنا رکھی ہے مجھے تھوڑی ہانسی آئی کہ آج کل عام انسان کم بچے ہوئے ہیں بھگتوں سے درتی بڑی بھری ہوئی ہے تو جو آئے ہی نہیں ہے ابھی تک ان کے نام کے اوپر کیا کھیل شروع ہو گیا اور ہم لوگ ان کی سہائیتہ کر رہے ہیں کھیلنے میں اور ہم کھلونے بن رہے ہیں کیا یہ آدھات مکتہ ہے کیا جیون مکت ہو جاؤ گے آپ لوگ کیا ماتر مورتی کے آگے بیٹھنے سے من کو کلپناوں کے سنسار میں کھو دینے سے کیا آپ جیون مکت ہو جاؤ گے کیا ہمارے سنتوں نے یہی راستہ دکھایا ہے ہمیں